اسلام علیکم ناظرین دیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں کرنخان آئینہ پر ڈالتے ہیں آج کی تازہ پرین خبروں کی جانے نریندر مودی نے الیکشن مہم کے دوران مسلمانوں کے ساتھ زہر اگلنے کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے وہ موجودہ انتخابات میں مسلمانوں کے حلاف زہر اگلنے میں ہر حد تک جا رہے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے حلاف ہر حربہ ازما کر وہ بھارت کو مکمل طور پر ایک ہندو ریاست میں بدلنا چاہتے ہیں اور باقی تمام اقلیتوں کو وہ بھارت سے نکال دینا چاہتے ہیں ان کی سارے انتخابی مہم میں یہی کچھ نظر آیا مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں مودی سرکار اور بی جے پی ایک منصوبے کے تحت بڑے پیمانے پر ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف کریکڈاؤن کر رہے ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت محض ایک ہندوطوہ ریاست بن چکی ہے نفرت انگیز تقریریں اور نفرت انگیزی پھیلانے میں مودی اور بھارتی آجنتہ پارٹی کا پورے بھارت میں کوئی ثانی نہیں حالیہ انتخابات میں بجائے عوامی فلاہ و بہبود کی بات کرنے کے مودی سرکار کا سارا زور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے پر تھا مودی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ڈھٹائی سے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند طرز عمل اپنانے کا مشورہ دیا اتر پردیش کی وزیر اعلیٰ دیتیا یوگی بھی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے اور تخریب کائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا دیتیا مسلمانوں کے گھروں عبادت کاہوں اور کاروباری مراکز کو تباہ کرنے کے لیے مشہور ہے مودی صرف ایک فساد کا نام ہے اور کچھ نہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پاک بھارت میچ کے ٹکٹ کی قیمت 55 لاکھ سے بھی زیادہ آئی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے ٹکٹ کی قیمت آسمان سے بات کرنے لگی نیو یورک سٹیڈیم کے ڈائیمنڈ کلپ کے ٹکٹ کی قیمت 20 ہزار ڈالر یعنی 56 لاکھ پاکستانی روپے ہے آم سٹیڈیم کے ٹکٹ کی قیمت 2750 ڈالر یعنی پاکستانی روپے میں تقریباً پونے 8 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے دوسری جانب ایڈین پریمیر لیگ کے سابق سرورہ للک مودی نے مہنگے ٹکٹ کی پروف پر آئی سی سی کو آڑے ہاتھوں دے لیا للک مودی نے سوشل میڈیا پر جاری ردی عمل میں پاک بھارت میچ کی ٹکٹ کی زیادہ قیمت پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آئی سی سی کی پاک بھارت میچ سے صرف پیسہ بنانے کی نیت ظاہر ہو رہی ہے للک مودی نے سوال اٹھایا کہ امریکہ میں ورلڈ کپ کا مقصد فینس کو انگیج کرنا ہے یا پیسہ بنانا ہے بھارتی الیکشن میں میٹا نے بھارتی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلاف زہر اگلنے کا واحدہ کر لیا یہ سارا خوفناک انکشاف اس ریپورٹ میں ملاحظہ کرے موسیقی پہلے جب ان کی سرکارتی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا آدھکار مسلمانوں کا اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باتیں گے گسپیٹھوں کو باتیں گے کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گسپیٹھوں کو دیا جائے گا سیوائے موڈی کے یہ وہی ہے جو ہر پل ہمارے اچھے کل کے لیے لگا ہوا ہے 24 7 و 24 7 ہماری ٹیم کی اس ٹیم سے ٹگڑی ہے کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں پہلے ہماری ٹیم کی اس ٹین سے ٹگڑی ہے کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں پہلے فخر زمان پاکستان کرکٹ ٹیم کے جارخ مزاج بیٹل فخر زمان کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے تمام چیزیں سیٹ ہیں میڈیا پر تو دس لوگ ہر طرح کی مختلف باتیں کرتے ہیں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی سے کبھی جمعے کو پریکس کانفرنس کرتے ہوئے فخر زمان نے کہا ہے کہ مجھے اور ہر پلئر کو اپنے اپنے رولز کا پتا ہے کہ اس کا کیا نمبر ہے فخر زمان نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کی سٹرنگھ تگڑی ہے کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں بطور ٹیم ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ہمیں اٹیکٹنگ کرکٹ ہی کھیلنی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس مائنڈ سیٹ سے ہی گئے تو چانسز ہیں اگر فارم لگی ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو لمبا لے کر جاؤں میرا رول تیز کھیلنا ہے دس رنز کروں یا پچاس کروں تیم کے کام آنا چاہیے فخر زمان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہی ہے کہ پہلے بیٹنگ کریں تو دو سو سے زائد رنز ہی کریں ورلڈ کپ میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا ہے آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کی سوچ کے ساتھ میدان میں اترے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ بات الگ ہے آئرلینڈ سے پہلے میچ کی شکست کے بعد ہم نے میٹنگ کی اور مائنڈ سیٹ بنایا انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی بی یا سی ٹیم نہیں ہوتی کسی ٹیم کو سی ٹیم کہنا اس کی توہین ہوتی ہے واضح ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چار میچز پر مشتمل سریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی کل کھلا جائے گا پہلا میچ بارش کی وجہ سے منسوق ہو گیا تھا اب تک لیتنا ہی دیکھتے ہیں یہ ڈیسی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا سیسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی ایرنڈ جہاں پر آپ کو خرنٹ افیرز کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز جو ہیں دیکھنے کو ملیں گے تو وزد کرنا نام دلیے گا اور ہمیں رکھیں اپنے بیانے گیاں جسی کے ساتھ دیجئے گا جاتا ت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی